مرحبا مانے رہیم اسلام علیکم فور اوڈیٹوریم میں میری آج کی ریسپی ہے چکن ڈھاکا چومن بہت ہی ٹیسٹی یونیک اور کوک ریسپی ہے بنانے میں بہت ایزی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو بنانے کے لیے میں ایک باول میں دو انڈے لوں گی انہیں اچھے سے میکس کرلوں گی اس کے بعد میں اس میں دو کھانے کے چمچ کون فلور ایڈ کروں گی کون فلور ایڈ کرنے کے بعد اس میں چار کھانے کے چمچ میدہ ایڈ کروں میدہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میکس کر کے ایک ٹھک سا پیسٹ پرنالو ہوں گی مکس کرنے کے لیے میں فوک یوز کروں گی کیونکہ اس سے بہت اچھی میکسنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی جس میں سب سے پہلے دو چائے کے چمچ کٹیویں لال مرچ لال مرچ شامل کرنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد میں اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی شامل کروں گی حلدی شامل کرنے کے بعد اس میں میں آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاوڈر شامل کروں گی کالی مرچ پاوڈر شامل کرنے کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر شامل کروں گی زیرہ پاوڈر شامل کرنے کے بعد ایک چائے کا چمچ کلونجی شامل کروں گی یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے اس کو مکس کرلوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کروں گی میں نے یہاں چکن کی کونٹیٹی ہاف کیجی لیے ہے اور بون لیس چکن یوز کیا ہے چار کھانے کے چمچ گارلک پیسٹ لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی بعد چار کھانے کے چمچ تل شامل کروں گی ان سب سپائسز کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی میں سپیگٹی جو ہیں وہ بوائل کر لوں گی بوائلنگ کے لیے میں نے ایک پان میں پانی پہلے سے رکھ دیا تھا اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ایڈ کروں گی کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد میں اس میں ایک پیکٹ سپیگٹی ایڈ کروں گی اور اسے اچھے سے بوائل کر لوں گی یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ میں اچھے سے بوائل ہو جائیں گے سپیگٹی ایڈ کرنے کے بعد ان کو مکس کر لیتے ہیں اور ڈھاپ دیتے ہیں تقریباً 6 سے 8 منٹ کے لیے اتنے ٹائم میں یہ بوائل ہو جائیں گے یہ دیکھیں اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں چلنی میں نکال کے واش کر کے سائیڈ پہ رکھ دوں گی ساتھ ہی میں نے ایک پین میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ون بائی ون چکن ایڈ کروں گی چکن کو ہم نے ایک ساتھ نہیں ایڈ کرنا بلکہ ون بائی ون اس کو ایڈ کرنا ہے اور چمچ ہم نے بالکل بھی نہیں چلانا صرف ہم نے اپنے جو پین ہے یا جو کڑھائی ہے جس میں ہم اس کی فرائنگ کر رہے ہیں اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے لیکن ہم نے چمچ نہیں چلانا تب تک جب تک یہ لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں بہت ہی ٹیسٹی یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی ہے یقیناً آپ نے یہ ریسپی پہلے ٹرائے نہیں کی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا میرا جو ڈھاکا چکن ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکال لوں گی اور فائنلی چومن بنانا سٹارٹ کروں گی اس کے لیے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ آلیو آئل لوں گی آپ آلیو آئل کی جگہ کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اس میں میں دو گاجریں آئیڈ کروں گی جو آلریڈی میں نے چاپ کر کے رکھی ہوئی ہیں گاجریں جو ہیں وہ میں تقریباً دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لوں گی اس کے بعد میں اس میں دو شملہ مرچ آئیڈ کروں گی وہ بھی میں نے آلریڈی چاپ کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان کو بھی دو منٹ اچھے سے فرائے کر لوں گی فرائنگ کے بعد میں اس میں کچھ سپائسیز آئیڈ کروں گی جن میں سب سے پہلے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر کالے مرش پاودر شامل کرنے کے بعد میں اس میں دو چائے کے چمچ کری پاودر ایڈ کروں گی کری پاودر ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد آدھا چائے کا چمچ زیرا پاودر شامل کروں گی اس کے بعد ایک چائے کا چمچ لال مرش کٹیوی شامل کروں گی لال مرش شامل کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا چائنیز سالٹ ایڈ کروں گی چائنی سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور تقریباً تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائے کر لوں گی تین منٹ کے بعد میں اس میں دو کھانے کے چمچ سرکہ شامل کروں گی سرکہ شامل کرنے کے بعد دو کھانے کے چمچ سویا سوس ایڈ کروں گی سویا سوس ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں چار کھانے کے چمچ ہارٹ سوس ایڈ کروں گی ہارٹ سوس ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں دھاکا چکن ایڈ کروں گی جو آلریڈی فرائے کر کے رکھا ہوا ہے دھاکا چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لوں گی اور اس میں پھر میں چار کھانے کے چمچ کیچپ ایڈ کروں گی کیچپ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں سپیگٹی ایڈ کروں گی جو آلریڈی بوائل کر کے رکھی ہوئی ہیں اور اس کی بہت اچھے سے مکسنگ کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس میں تین کھانے کے چمچ مایونیز ایڈ کروں گی اور تقریباً دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا لوں گی اس کے بعد ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایڈ کروں گی چلی سوس ایڈ کرنے کے بعد دو کھانے کے چمچ کیچپ ایڈ کروں گی کیچپ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں دو کھانے کے چمچ بلیک آلیفز ایڈ کروں گی بلیک آلیفز ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں چیز چنگز ایڈ کروں گی چیز جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے جتنی کھانا چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں ایمن کے جتنی بھی انگریڈینٹس میں نے یوز کی ہیں ان کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں امید ہے فود اوریٹوریم کی یہ ریسپی چکن دھاکا چومن آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل فود اوریٹوریم کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ فود اوریٹوریم کو ضرور شیئر کیجئے گا اسی طرح ایزی اور کوئک ریسپیس کے ساتھ ملتے رہیں گے اللہ حافظ